محطرم شیخ عطیق صاحب بزگرہلی سے پوچھتے ہیں اگر کسی عورت کے بال اتنے لمبے ہوں کہ کمر کے نیچے تک پہنچ رہے ہوں اور خود عورت کو بار بار ان بالوں کو سمیٹ کر اور سنبھال کر رکھنے میں دشواری ہوتی ہو اور اس کے شوہر کے طرف سے بھی تخاظہ ہو کہ اتنے لمبے بال اچھے نہیں لگتے کچھ کم کر لو تو کیا ایسی صورت میں ان کے لیے بال کاٹنا جائز ہے یہ ان کا سوال ہے تو جواب سنیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھنے اور لمبے بال عورتوں اور بچیوں کے لیے زینت ہیں باعث زینت ہیں روح البیان جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بائیس فتاوہ رحیمیہ جل نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو چالیس پر فرشتوں کی ایک تسبیح لکھی ہوئی ہے کہ بعض فرشتوں کی یہ تسبیح ہے سبحان من زینا الرجال باللحیہ وزینا النساء بالزوائب فرشتے آسمانوں پر یہ تسبیح پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی اور عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی ہے تو دوستوں عذر کے بغیر بغیر کسی عذر کے عورتوں کے لیے سر کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی عذر ہو جیسے سر میں کوئی زخم وغیرہ ہے تو زخم اور اس زخم کے آس پاس کے بال بخدر ضرورت کاٹنے کی اجازت ہے اسی طرح سر کے بال اتنے لمبے ہوں کہ سرین سے بھی نیچے رانوں تک یا رانوں سے نیچے تک وہ بال پہنچ رہے ہیں اور عیبدار معلوم ہوتے ہیں عیبدار لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو سرین سے نیچے والے حصے کے بالوں کو کاٹنے کی اجازت ہے اسی طرح اگر بالوں کی نوک پھٹ جائے اور بالوں کی بڑھوتری اس کی وجہ سے رک گئی ہو اور وہ بھدے معلوم ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی صرف بالوں کی نوکیں کاٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر عام حالتوں میں عورت کے لیے بال منڈانا جائز نہیں ہے اور اسی طرح بال کاٹ کر کم کرنا بھی جائز نہیں ہے واللہ اعلم بالسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ